سراب والی شرول حدیث نمبر 284 نبی ذرہ الغفار رضی اللہ تعالی عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یربیہ عن ربیہ عز و جل انہو قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتو بینکم محرم فلا تظال یا عبادی کلکم ضالن اللہ من حدیت عوضر غفائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزید اپنے رب سے یعنی اللہ تعالی سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام خرار دیا ہے و جعلتو بینکم محرم اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام خرار دیا ہے فَلَا تَبَعْلَمُ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کر یا عبادی کلکم آلون اللہ من حدیت اے میرے بندو تم سب کی سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں فَاسْتَحْدُونِ اَلْتِكُمْ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا یا عبادی کلکم جائعون اللہ من اعتعمد اے میرے بندو تم سب کی سب بھوکے ہو مگر وہ جس کو میں کھانا کھلا دوں فَاسْتَحْدِعِمُونِ اُسْعِمْكُمْ تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلا ہوں گا یا عبادی کلکم آلون اللہ من قسمد اے میرے بندو تم سب کی سب ننگے ہو مگر وہ شخص جس کو میں کپڑا پہنا دوں فَاسْتَقْسُونِ اَقْسُوْكُمْ تم مجھ سے کپڑا طلب کرو میں تمہیں کپڑا پہنا ہوں گا یہاں تک اس حدیث کی شرعہ آپ کے سامنے ہو جگی ہے آگے کا جو کڑا ہے حدیث کا اس کی شرعہ آج آپ کے سامنے کریں گے کہا اللہ تعالی نے یا عبادی انکم تختعون باللیل والنہار وَاَنَا أَغْفِرُوا ظُنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِ اَغْفِرْ لَكُمْ یا عبادی انکم تختعون باللیل والنہار آج ہی تھی تکڑے کی شرعہ اور ہم سب جتے بھی یہاں بیٹھے ہیں میں بھی اور آپ سب بھی سب سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے ہم سب سے اللہ تعالی مخاطب کیوں کر کے کہہ رہا ہے ہم سے جو ہے من خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں یا عبادی اے میرے بندوں تختعون باللیل والنہار تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو گناہ کرتے ہو اور اس میں کوئی شباہ نہیں ہے عربی زبان میں جس طرح کہ یہاں پہ الفاظ اور سینٹر جو استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے کہہ دوں کی کہا گیا اس میں انکم تختعون باللیل والنہار انکم تختعون انکم تختعون کہیں جب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو مردو کے ترجموں میں لکھا رہتا ہے بے شک کیا بے شک انکم تختعون باللیل والنہار تو یہ انکم کب استعمال کرتے ہیں سینٹنس میں عام طریقے سے سینٹنس ہی ہے عربی زبان میں آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو سمپل سینٹنس ہی نوز کرتے ہیں اس کے لئے جیسے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے تو میں کہوں گا مجھے یہ ضرورت کہنے کی نہیں ہے یعنی انہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہ کم کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھرا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہو خالے ہیں بھرا ہوا نہیں جب سامنے والے کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے آپ کو وہاں سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھرا ہوا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو شک ہے تو آپ کو ڈاؤٹ ہے اور مجھے اس کو دور کرنا ہے تب انہ استعمال کرتے ہیں اس کو تاقید کسی چیز کو کنفرم کرنا ہے بلکل تب اس وقت کہتے ہیں انہ اس لئے جب انگلیش میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جو تو یہ انکم تختاؤن باللیل والنہ ہم وہی ترجمہ کریں گے بے شک تم رات اور دن میں غلطیاں کر دیو اے میرے بندوں یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو اتنا پارسا ہوں اتنا متقی ہوں اتنا پرہزگار ہوں اتنا نیک اور صالح ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں میں کوئی غلطی ہی نہیں کرتا ہوں یہ کہنا ہی نہیں ہے تم سب جانتو یہ اقینی بات ہے بغیر کسی شک کے یہ بات ہر کوئی کہے گا کہ تم رات دن غلطیاں کرتے رات میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں تم سے دن میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں کسی ایک رات یا کسی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہر رات اور ہر دن کا غلطیاں ہوتی رجانے ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ایسا بھی آج کے زمانے میں کچھ معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ آدمی جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ سمجھتے آئے کہ میں بہت نیک ہوں بڑا نیک ہوں اسی لئے اسلاح ان کی دور کی بات کہتے تو صحابہ کا دو تابعین کا دو کہا کہ آج جن غلطیوں کو گناہ کو تم گناہ نہیں سمجھتے ایسا سمجھتے ہو جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دی امس ایسا ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے میں اسے بہت بڑی غلطی تصور کر بہت بڑا گناہ مان دی لیکن بعد کے دور میں وہ احساس ہوئی نہیں لے گیا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں یا ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اللہ اللہ نے کہا اے میرے بندو تم رات اور دن میں کہ یہاں جو کہا گیا کہ پہلے اِنَّا کے بات بتائیں آپ کو دوسری بات تُخْتَعُون عربی میں ایک ہوتا ہے اختہ اور ایک ہوتا ہے افا اختہ کو جہاں اردو میں کہتے ہیں غلطی کیا اور جب افا کہتے ہیں تو نافرمانی کیا یعنی جو حکم تھا اس حکم کی خلاف ورز کی اس کو فالو نہیں گیا جو آرر تھا اس کو فالو نہیں گیا تو اس کو آسا گیا اور ایک ہے کرنے گئے لیکن غلطی کر دیا صحیح نہیں گیا اِنَّكُم تُخْتَعُون بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا آدمی کوئی کام کرنے گیا اور اس سے غلطی ہو گئی اور دوسرا آدمی سینے سے کام کے لیے گیا ہی نہیں آررر کو فالو ہی نہیں کیا دونوں میں کم گناہ خون ہوگا جو گیا یا جو سینے سے گیا ہی نہیں جو گیا اور اس سے غلطی ہو گئی اس نے کوشش تو کیا لیکن کیا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی اور ایک آدمی ہے اسے سینے نہیں میں کرتا ہی نہیں میں جاتا ہی نہیں بیٹھا رہ گیا اس کو نافرمانی کہتے ہیں نافرمان کہتے ہیں تو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے تخت ہو تم غلطیاں کرتے ہو تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں رات اور دن میں تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ غلطیاں یہ خطائیں انسانوں سے جو ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کو ان خطاؤں کو کون دھونے والا ہے کون معاف کرنے والا آگے چل کر کہ لیکن کیا ہے تم سب یہ کرتے ہو پہلے اللہ نے کہا تم سب یہ کرتے ہو جاتے اور اتنی کثرت جو ہوتی ہیں لیکن ان سب کے باوجود کیا ہے تیسری بات میں آگے وڑھنے سے پہلے تو دوسری بات جو ہم نے آپ کو ذکر کی دخت ہو نہ کہا گیا مشٹک جو غلطیاں انسانوں سے ہوتی رہتی اور انسان اس کے بھول بھی ہوتی ہے انسانوں سے اور غلطیاں بھی ہوتی اللہ تبارک وطاللہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک وطاللہ نے انسانوں سے جو چیز طلب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے آپ کے لئے ہدایت گائیڈ لائن یہ نازل کرتے رہیں گے اور آپ کو اسے فالو کرنا ہے نافرمانی نہیں کہ اسے کو فالو کرنا یہ ہی مطلوب ہے لیکن یہ ان کی طبیعت ہے انسانوں کی کہ انسان گناہ بھی کرے گا غلطیاں بھی کرے گا اور چیزیں بھول بھی جائے گا کبھی یہ غلطیاں جان بوجھ کر بھی کرے گا کبھی یہ غلطیاں انجانے میں ہو جائیں گی اس سے لیکن یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تختہ اُنا یہ سب کی سب آتی ہے بہت ہی کامل اور جنرل چیز ہے یہ عربی دوان کے لفظ کے لحاظ اور ہم انسانوں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد یہ بھی کہا کہ رات اور تی انسان دن میں زیادہ گناہ کرتا ہے یا رات میں زیادہ گناہ کرتا ہے رات میں رات کی تاریخی میں کچھ ہی گناہ ہوتے ہیں جو انسان رات کی تاریخی میں کرتا ہے ونہ زیادر غلطیاں اور گناہ کب کرتا ہے اگر کوئی سویا ہوا کوئی سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں اس کا ہاتھ پیر یا زبان سے کسی کے لئے گالی گلوجی نکل گئی تب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ سونے کی حالت میں وہ مکلف نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اپنی عقل اس کے چھگانے نہیں ہوتی تو وہ تو حصہ نکال تو رات کے حصے میں لیکن رات کی تاریخی ادھیرہ یہ گناہ کے لئے غلطیوں غلطی میں یہ گناہ زیادہ ہوتا ہے اس میں گناہ کے لئے زیادہ رات کی تاریخیاں اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس لئے خصوصی طور پر دن کے ساتھ کہ دن میں تو آدمی کرتا ہی کام کے لئے جاتا ہے اس میں بہت سارے غلطیاں ہوتی تجارت کے لئے جاتا ہے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے روزی روٹی کمانے کے لئے جاتا ہے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے روز کا معاملہ ہے یہاں تک کی عبادات کرنے آتا ہے تو اس میں وَالنَّهَارِ آگے پھر کہا وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا فَسْتَغْفِرُونِ اَغْفِرْ لَكُمْ وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں تمام گناموں کو معاف کر دیتا ہوں ایک طرف یہ انسانوں کی بدرت ہے ان کی طبیعت ہے ان کا نیچر یہ ہے کہ یہ انسان غلطیاں کرتا ہے غلطیوں پر غلطیاں کرتا جاتا ہے یہ تو معاملہ کس کا ہے اللہ تعالی نے ہم سب سے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے لیکن میں تم سے اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے سامنے جب گناہ آتے ہیں میرے بندوں کے ان کی غلطیاں آتی ہیں تو میں نے غلطیوں کے لیے کوئی کوئی چوائز نہیں رکھا ہے کہ اس غلطی کو معاف کروں گا اور اس کو معاف نہیں کروں گا میں نے تو یہ رکھا ہے کہ جیسری بھی غلطیاں ہوں گے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب کی سب معاف کر دوں گا اس میں کوئی کٹگری نہیں حالانکہ گناہ اور گلطی میں ہی کٹگری دنیا کے لحاظ سے لیکن اللہ تعالی کی معافی کے لحاظ سے کوئی کٹگری نہیں ہے اس میں کوئی تردیم نہیں ہے اللہ تعالی کو معاف کرنا اس نے کہا وَأَنَا عَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا میں ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر یہ گناہ ہے تو اسے معاف نہیں کروں گا یہ گناہ ہے تو اسے معاف نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں ہے گی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا یہ اصل اصل یہ قیامت کے دن کی بات ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ چاہے وہ شرک کی کیوں نہ ہو اگر وہ اپنے رب سے عافی طلب کر لے کہ میں نے شرک کیا ہے اے اللہ اسے میں توبہ کر رہا ہوں تو جب تک آخری سانس باقی ہے غرغرے موت کا وقت نہ آ جائے تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے یہ رکھا ہے کہ جب بھی وہ اپنے رب کی طلب پلٹائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا اغفر الظنوبہ جمیہ میں تو تمام گناہ اگر انسانوں کے اندر غلطی کرنے کی طبیعت اور نیچر رکھا ہے اللہ نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ثبت رکھی ہے کہ اس کے اندر ماف کرنے کی ثبت ہے اس ماف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کئی نام ہیں چند نام ہم بولتے ہیں جی غفور الغفور الغفار العفو التواب جی الرحمن رحم یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ بنوں کے نام ماف کرنے کے لئے اس لئے بھی ضروری ہے آج کے اس دور میں جب دوسرے مذہب کے لوگ خاص طریقے سے کرسچین مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہمارا جو گاڑ ہے وہ دیکھو کتنا رحم دی کتنا رحم والا کہ دوسروں کے گناہوں کے لئے اپنے آپ کو سوری پلند کریں کتنا رحم دی اور تمہارا رب کہتا ہے کہ بندوں کو جہنم میں داخل کرے اس انداز سے والجب پارے خیر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو صفت ہے اس کا درس الگ ہو سکتا ہے لیکن یہاں اس وقت میں جو بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندوں تمہاری صفت یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو اور تم سے یہ غلطیاں رات و دن ہوتی ہیں اور میں اپنی یہ صفت تم سے بیان کر رہا ہوں کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد کیا کہا فَتْتَغْفِرُونِ اَخْفِرُ اللَّهُ لیکن میں تو سارے گناہ معاف کر دوں گا کرنا تمہیں یہ ہے کہ جب جب تم سے غلطی ہوتی ہے بس بس اپنے رب سے معاف طلب فَتْتَغْفِرُونِ مُسْتَ مَغْفِرَ طلب کرو مُسْتَغْفِرَ مُسْتَغْفِرَ مَانْلُو جسنے بھی گناہ ہوں گے سب کی سب میں معاف کر دوں گا آگے چل کر یہ بات بھی آگیا اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو دنیا ہے یہ جو اسپیس ہے ہمارا تصور تو اتنا ہی ہوتا ہے جو ہم خالی جگہ دیکھتے ہیں اگر کوئی یہ پورا بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے بھی کہیں زیادہ وزی ہے اس کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ وزی ہے بس اسے کرنا کیا ہے اپنے رب سے مغفرت فَسْتَغْفِرُونِ مجھ سے مغفرت طلب کرو اغفر لکم میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو یہ دیکھ کر نہیں معاف کرتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے جب تک دنیا میں بندہ توبہ کرتا ہے مغفرت طلب کرتا ہے اس میں میں نے آپ سے کہا کہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ گناہ معاف ہوگا یہ معاف نہیں ہوں گا آج چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ جو اس میں داخل ہے وہ بھی آپ اپنی گھر کے چار دیواری سے لے گر اسکول مدرستے اس کے بعد ملکوں کا کمپنی ہوگیرہ کا نظام دیکھ لیجی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے یا کوئی شخص اپنی کمپنی کا مالک ہی کرونا ہو اس کے یہاں کام کرنے والوں سے کوئی غلطی ہو جانی ہے تو اس کی یہاں کیٹھ گری ہوتی یہ غلطی اگر ہوئی تو کیا کہتا ہے یہ یہ ایسی غلطی ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا اور کیا ہے ایک مرتبہ غلطی ہوئی ٹھیک ہے آپ معافی نامہ لکھ کر کے لے کر آؤ کیا آپ سے غلطی ہوگئی آپ کو معاف کر دیا جائے چھوڑ دیا دو مرتبہ ہوئی چھوڑ دیا اگر تیتری مرتبہ ہو جائے تو باہر کا راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے تین موقع دے دیا اب ہمارے پاس اس کے لئے اور کچھ لائش نہیں یہ کون لوگ کرتے ہیں بہت چھوٹے گھر کا ایک بچہ غلطی کرتا ہے اس کی معمولی غلطی پر اگر ایک سے دو مرتبہ غلطی ہو گئی تو باپ کا انداز کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے کسی زمانے میں آپ کو اس کا ثابتہ پڑا ہو اور دوسرے کی ایسے دھولائی کرتے ہوں لیکن ایسا ہو جاتا ہے سوچئے تھوڑی دیر کے لئے میں آپ کو اس سلسلے کی دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی بات یہ ایک صاحب نے ایک بات ذکر رکھی ایک بات یہ ذکر رکھی ایک ایک ماملہ ہے کہ ایک ماں اس کا بچہ کچھ غلطی کرتا ہے تو بچے کو اس کی غلطی کی وجہ سے مار کر کے دروازے سے باہر کر دی بھیج باہر کر کے دروازہ بند کر دی دی ہے تھوڑے کے لئے ایسا ہوتا ہے جو ہے لوگ کرتے ہیں بچہ باہر روتا ہے اور یہ بچہ روتے ہوئی جب یہ کہہ دی 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 یہ ماں کا دل ہوتا ہے باہر کرنے کے باوجود بھی اگر دروازے میں کئی چھوڑی سی جگہ ملے تو وہاں سے دیکھتی ہے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کا دل تو اس دی کی طرف لگا رہا ہے اس کے بعد اگر وہ بچہ روتا ہے کہ ماں اگر تو مجھے دھدکار دے گی تو میں کہاں جاؤں گا کہاں جاؤں کہاں میرا سے لگا لیتی ہے اور اسے چھومتی ہے بوسا دیتی ہے اس کو جو اس کے دل میں رحم کی جذبات ہوتی ہے جو ممتہ جسے ہم ہندی زبان میں کہتے ہیں ممتہ کے جو جذبات ہوتی ہے وہ اپنے اس بچے پر میں چھوار کرتی ہے ایک صحابہ اپنے گھر سے نکلے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آرات تھا کہ ہم اس غلط یہ اتنے گناہ کرتے ہیں کیا ہوگا ہمارا معاملہ جب ایک عورت کا اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا تو کہا اب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ اس کی رحمت انسانوں کی اس رحمت سے یہ تو انسان ہیں جنہوں نے گھروں سے باہر کرنے کے بعد اندر لیا اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جتنی بھی نعمت ہیں انسانوں پر دنیا میں اپنے یہ نعمت اپنے گناہ گار بلدوں سے چھیندہ نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ تو یہ کہتو اے اللہ میں گناہ گار ہوں اگر تُو نے معاف نہیں کیا تو میں جاؤ گا اگر تُو نے معاف نہیں کیا تو میں کہا جاؤ گا میرے پاس تو کوئی ٹھیکانہ نہیں جو ٹھیکانہ ہے معافی کہو تو بس تیرے پاس ہی ایک مرتبہ اگر بلدہ یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں یہ معاف کرنے کا جو لفظ ہوتا ہے اور اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے میں اس کو آپ کو سمجھاؤں اور ایک افون کا لفظ آتا ہے اس کے اندر مٹانے کا ہوتا ہے اس کے اندر پردہ ڈالنے کا ہوتا کہ اگر کبھی کسی موقع پر غلطی ہوئی تھی اور ہم نے معافی تلاوی کر لیا معافی بھی مانگ لیا معاف بھی کر دیا معاملہ ختمہ ہویا دوبارہ جب غلطی ہوئی تو یہ آدمی پچھلی غلطی کو بھی یاد دلاتا ہے ہم لیکن ہمارا رب ہمارا رب کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پہلے بھی غلطی کی تھی اس وقت معافی تلاوی میں نے تمہیں معاف کر دیا اب دوبارہ پھر وہی کر کے آئے ہو اللہ نے کہا دسیوں سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مردوہ بھی جتنی بھی گندی آپ کو آتی ہو سب اس میں شامل کر لیجئے گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف بلٹ جائیے صرف ایک مردوہ کہہ دی جئے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے ہم کس کے پاس جائے گئے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ نے جہاں انسانوں میں یہ چیز رکھی ہے کہ انسان غلطیہ کرتے ہیں ان سے گناہ ہوتا ہے وہی اللہ نے اپنی یہ زیبت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو معاف کر دیتا ہے بس شرط اس کی یہ ہے کہ آپ معاف طلب کرو گناہ کی بخشش طلب کرو اسے مانگو دے گا اسے اسے محفرت طلب کرو محفرت کر دے گا بڑے پیار بھرے انداز میں قرآن میں اللہ تبار بطالہ نے اس چیز کو بیان فرما ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی یا عبادی جیسے یہاں پر ہے یا عبادی وقت ہو رہا ہے اس لئے میں اس آیت کو یاد دلا کر بڑی اہم چیز ہے ہماری زندگی سے جو ہی ہوئی ہے ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھئے گا کہا یا عبادی اے میرے بندوں اللذین اصرف على انفوس ہیم کون سے بندے کہا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے ہم اردو کے محورے میں آیت کا ترجمہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جو پیر سے لے سر تک گناہوں میں ٹوبے ہوئے ہوں اپنے ان بندوں کے بارے میں اللہ نے کہا اے میرے بندوں بڑے تیار بھائے میرے بندوں لا تقنط مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس من ہو جاؤ اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا سارے گناہوں کو معاف کچھ بھی پریشان ہونے کی طرف دیکھ بس کیا ہے پھر ایک مرتبہ کہہ دو اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے اس سارے گناہ معاف کر دے گا اس کی طرف رجوع کر اس کی طرف لوڑ جاؤ ایک مرتبہ گناہ کر ماں بھی طرف کر گ ماں کر گ وہی گناہ دستیوں مرتبہ کر گ پھر جاؤ گے اسے ماں بھی طرف کر گ تو ماں کر دے گا کبھی یہ نہیں کہے گا ایک مرتبہ ماں کر دیا دو مرتبہ ماں کر دیا تیسری مرتبہ ماں نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کہ یہ چیز یہ ہے اس جو ہے دکھڑے کے اندر بات ایک بات اور تھی اور رہ گئی انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے آج خیدہ سے سی برکت مگر دے سبحانک اللہ بے رہن رہن بیشتو اللہ 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 دوست رکھ بات